اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آج کا جو ہمارا وہ لیکچر ہے وہ لچک کا بطور ہے لچکت حقوق اور کی پیمائش ٹھیک ہو گیا جی اس کی میجرمنٹ طلب کی لچکتے کے عامراد ہے اس کی پیمائش کے کائی کے طریقے قیقت کے طریقے اور اس کی وضاحت کے آچھا اس سے پہلے یہ چپٹر نمبر فور جو پہلے کچھ باتیں ہیں وہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ اکنومس کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہیں وہ ضروری ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے کیا باتیں ہیں ٹھیک ہے ایسے بچے جو بی اے کی پر پیٹسن کے حوالے سے پریشان ہیں ٹھیک ہے یہ میری آہ جو ویڈیو دیتا ہے آہ بی اے اکنومکس ٹھیک ہے جی بی اے اکنومکس بی اے اکنومکس بی اے اکنومکس پارٹ وان پارٹ ٹو میں ہم جو میں کرواتا ہوں نا وہ جو چھوڑی والا پورٹسن ہے چھوڑی کے جو چپٹرز ہوتے ہیں وہ میں ٹوٹلی پانچ چپٹر کرواتا ہوں اور اگر میں پورٹسن کی بات کروں تو کس کرف اور کرف چار چپٹر یہ ٹوٹل نو چپٹر ہوگی ٹھیک ہے ویسے آپ کا سلیورس کی بات کریں تو چھوڑی کے دست ہیں اور یہ یہ ٹوٹل بنتے ہیں انیس ٹھیک ہے اور میں نے کتنے کروانے ہیں آپ کو صرف نو چپٹر کروانے ہیں ٹھیک ہے اور وہ بھی سوڑا پوائنٹ ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھ لیں آپ کو صرف یہاں پہ نو چپٹر کرنا پڑ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اور جبکہ یہاں پہ آپ کو کرنا پڑ رہے ہیں اللہ آپ کا بنا کرے ہاں پڑ رہا ہوں ٹھیک ہے اگر وہ لوگ بھی وٹس اپ پہ بھی ہو جائے گی وہاں پہ میں کرتا ہوں ٹھیک ہے اگر وہ لوگ بھی وٹس اپ پہ بھی ہو جائے گی وہاں پہ میں اور ٹیٹس لے رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کام ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا اندرو تھا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں لیکچر کی طرف کہ طلب کی جو لچک ہے اس سے کیا مران ہے ٹھیک ہے کہ طلب کی جو لچک ہے اس سے کیا مران ہے اور اس اس کا جو اکائی کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے ٹھیک 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 طلب کے مطابق جب کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے کیا ہوتا جی جب کسی شیع کی بڑھتی ہے کیونہ طلب کا مطابق شیع کی قیمت بڑھتی ہے تو طلب تام ہو جاتی ہے قیمت بڑی طلب کام ہو ونگا اور جب قیمت کام ہوئی طلب بڑھ جاتی ہے کہتا یہیں جو بلنے یا گھٹنے کی خوبی کو ہم کیا کہتے ہیں کلم کی لکھتے ہیں آگے نکی جو والی بھی ڈیفنیشن لکھی ہوئی ہے تو یہ کر لیں وہ کر لیں بہت ایک ہی ہے اس کے بعد اقائی کا طریقہ یا کل خرچ کا جو طریقہ کا ہے وہ کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہتا ہے جی اقائی کا طریقہ یا کل خرچ کا طریقہ اس طریقے کے مطابق اکثر جو آپ کی قیمت ہے اور آپ کی جو طلب میں ایک ہی نصف سے تبدیلی آئے تو طلب کی لچک کی اقائی کے برابر ہو ٹھیک ہے تو قیمت کے مقابلے میں طلب میں کم نصف میں تبدیلی آئے تو اسے طلب کی لچک یا اقائی سے کام اگر زیادہ نصف میں آئے تو زیادہ ہوگی کے لیٰذا یہ تین طریقے بنتے ہیں یا تو اقائی کے برابر ہے ٹھیک ہے جی ون کے یا یہ لیسٹن ہو گیا یا اگر زیادہ تین یہ تین طریقے ہوتے ہیں اوکی تو یہ آپ کو سمجھا گیا ہو گیا اچھے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اقائی کا طریقہ ٹھیک ہے جی اقائی کا طریقہ کیا ہے تو اقائی کا طریقہ کار یہ ہے جب کسی شیع کی طلب اور جو قیمت ہے ایک ہی نتوے سے تبدیلی آئے یا قیمت کم یا زیادہ ہونے کے باوجود کل جو خرچ ہے وہ پہلے جتنا ہی رہے تو طلب کی جو لچک ہے اقائی کی برابر ہوگی ٹھیک ہے جی تو یہ امید عزیزی آپ کو سمجھا گی یہ بات تو اس کے بعد آگے ہم اس کا گوشوارہ دیتے ہیں اور پھر ہم جو اس کی دائیگرام ہے اس کو بھی بسترد کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر کہتا ہے جی قیمت چار روپے ہے کیا ہے جی قیمت چار روپے ہے طلب کی جو روپے ہے تو کل خرچ ہاتھ روپے ہو گیا اگر قیمت دو روپے ہے کل خرچ ڈیمانڈ چار روپے ہے تو تب بھی کل خرچہ کتنا ہو گیا ہاتھ روپے ہی ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ سیمی جار تو اب کیسے ہیں گوشوارہ کے مطابق قیمت اور طلب میں تبدیلی ایک ہی نصف سے آ رہی ہیں قیمت کم یا زیادہ ہونے کے واجد کل خرم پہلے جتنا ہی رہتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے اکائی کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارا جو خرچہ ہے نا جی وہ سیمی آ رہا ہے ٹھیک ہے جی خرچہ کے آ رہے ہیں وہ سیمی آ رہا ہے ٹھیک ہے آرڈر پہ ہی آ رہا ہے بے شک جو اچھا آپ گراب کیسے بنائیں گے سمپل آپ نے دو لانے اس طرح لے لیں اور ایک اسی طرح وائی ایکسی سے یہاں پہ کچھ پوائنٹ لے لیں بیرو دو چار اسی طرح دو چار ٹھیک ہو گیا اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ دو اور چار جو ہے یہ دو اور چار ہے اس کو ملا دیں گے اور اس کو ملا دیں گے ٹھیک ہو گیا ایک پوائنٹ یہ مل گیا ایک پوائنٹ یہ مل گیا اور اسی دانا جو ہے ہم سی ایک لائن کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کل کل ایک بل آ رہا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اچھا اگر وہ آقائی کے برابر ہو رہا ہے تو اگر آقائی سے زیادہ ہے یہ کیا آ رہا ہے آقائی سے زیادہ اچھا یہ ملہ جو سائن ہے یہ گریٹر دین ہوتا ہے کسی کو گریٹر دین کو بڑا زیادہ اچھا کو شو کر رہا ہے اوکے تو مجھے میرا یہ سمجھا کی ہوگی آپ کو کہتا ہے جب کسی شہ کی قیمت کے مقابلے میں طلب میں زیادہ نصر سے تبدیل ہی ہے اور قیمت کم ہوتا کل خرچے میں اضافہ میں کمی آئے تو کسی طلب کے لئے سے زیادہ کہتے ہیں جیسے کہ قیمت چار پہ طلب دو روپے ہیں ٹھیک ہے اپنے زیادہ طلب کے آئے کی کام آرہی ہے کم ہوگی طلب زیادہ ہوگی تو اسے ہم کہتے ہیں کل خرچ یہاں پہ آٹھا ہے یہاں پہ بارہ ہوگیا کائی سے زیادہ ٹھیک ہے کیا طلب آرہی ہے کائی سے زیادہ آرہی تو اس صورت کے اندر یہ جو ہے ہمارا گوشتوارہ جو ہے اچھا جی اور یہ لیسن پہ آرہا ہے تو یہ آپ کا اچھا فیصل کا طریقہ یا طلب کا طریقہ تو یہ انشاءاللہ جو ہے ہم اپنی جو ہے لیکس ویڈیو کے اندر اس کو دسکس کریں گے تو اگر کوئی قوشن ہو پرابرموں کو انشاءاللہ بتا دیجئے گا اپنی جو دیجئے گا اپنی جو دیجئے ہیں اپنی جو دیجئے ہیں اپنی جو دیجئے ہیں اپنی جو دیجئے ہیں یہ بارک نمبر ہے اس کو رب پر سکتے ہیں بلائی چلاصی سوڑی یہ نوٹ دیجئے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اپنی جو دیجئے ہیں مطالب آفستان ویڈیو اور اسلام رکھو آئی دیجئے ہیں ٹھیک ہے ویڈین فیفٹین ڈیز ایسا فارگو ہے فیفٹین ڈیز کے اندر یہ آخری دینوں سبچیکٹ اگر اپنی جو کرنا چاہتا فرکن سٹیڈی اور دوسرا فرکن سٹیڈی اسلامیییات جیسے ہم سے آپ پڑھ سکتا ہے ایٹکنامکس پرسن سٹیڈی اسلامییات اسلامییات اختیاری ٹھیک ہے اسی طرح اپنی جو اکنامکس اس میں کام کریں گے تو اس کے اندر بھی سیم اسی طرح ہبارک ہو گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں سوڑی کو شیئر کرنا چاہئے تو آپ شیئر بھی